اسلام علیکم سلوڈنٹس ویلکم تو مائی چینل آئی شاہ لیگل انسٹیوشن آج کی ویڈیو میں میں ایل ایل بی پارٹ ون کے جو ایمپورٹن کویسٹن ہے اسلامیت کے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہ سیون کویسٹن ہے اگر آپ پیپر کے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سیون کویسٹن کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پرپیر کر لیں کیونکہ بہت سے بچوں کا یہ کویسٹن ہے کہ ہم ان کو مطلب جو ایمپورٹن کویسٹن ہے وہ ہمیں بتا دیں تو یہ ص آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو جائیں یہ کویسٹنز جو ہیں وہ بار بار بھی ریپیٹ ہوئے ہیں اور انہی کویسٹنز میں سے جو ہے وہ فور کویسٹن آپ کو پیپر میں آئیں گے جن میں سے آپ نے دو جو ہیں وہ ان کو آپ نے کرنا ہے اب یہ کویسٹن کس طرح سے لکھنے ہیں پیپر میں ان کا میں تھوڑا سا آپ کو پیٹرن بتا دیتی ہوں کہ آپ نے تقریباً جو ہے نا آپ کا دیٹھ صفحہ یا دو صفحے پر میکسیمم آپ کے ایک ویسٹ ان کا آنسر آنا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو تشریح ہے اس کا کہا ہے طریقہ کارو ڈیر صفحے پر تقریباً آپ کی تشریح آنی چاہیے ترجمہ احادیث کا ترجمہ اور ان کی تشریح اسی طرح سے آیات کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کا اور تشریح جو ہے وہ ڈیر صفحے پر ہو اتنا کیونکہ ٹائم جو ہے بچوں تھوڑا ہوتا ہے اسلامیت کے پیپر میں اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈیرڈ گھنٹی کے اندر اندر آپ نے سارا لکھنا ہوت ہے تو کوشی یہ کریں آپ کے سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو اور جو آپ نے لکھا ہو وہ ریلونٹ ہو ادھر ادھر سے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہو اس کے علاوہ جو آپ کے سوال جواب ہیں شارٹ آنسر آتے ہیں تو میکسیمم آپ کے ایک شارٹ آنسر کے کوئیسٹن کا آنسر جو ہے وہ تین لائن کا ہونا چاہیے دس کوئیسٹن آئیں گے دس کے دس کا آپ نے جواب دینا ہے اور اسی طرح سے آپ کو تشریح آئے گی یعنی آیات آئے گی آیات میں سے آپ نے ایک کرنی ہے اور اسی طرح سے حدیث آ جن میں سے دو کرنا ہے یہ آپ کا اسلامی کا پیپر پیٹرن ہوگا اور یہ لانگ کوئیسٹن ہے جو میں نے آپ کو لکھ دی ہیں باقی جو شارٹ کوئیسٹن کے پی ڈی ایف ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جس بچے کو وہ چاہیے وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تو ملتے ہیں ہی ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ افیس